موضرم ومعزز وامین اکرام سیدی مرشدی مولائی آقائی قطبِ عالم سیدی سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے صلاح ہو کون ہے غوثِ عاظم؟ سیدی سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں سیدی سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر چلوہ فرما ہے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں عرض کرتا ہے حضور یا سیدی مرشدی مولائی آقائی یا سیدی سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں آقا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص عرض کرتا ہے کہ حضور میری ایک شرط ہے وہ یہ کہ میں چوری کرتا ہوں چوری نہیں چھوڑوں گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ اکبر سیدی سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا آقا غوثِ عاظم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو میں تمہیں مرید نہیں کرتا اب وہ انسان عرض کرتا ہے حضور اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو کون کرے گا یا سیدی اگر آپ کرم نہیں کریں گے تو کون کرے گا حضور آپ نے ایک لاکھ چوروں کو ولی بنا دیا ہے ایک لاکھ اللہ با اکرام کو آپ نے دستارِ عالمیت سے نوازا ہے یا سیدی آپ نے لوگوں کو بڑے بڑے پائے کا بزرگ بنا دیا ہے حضور اگر آپ کرم نہیں کریں گے تو کون کرے گا سیدی سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رن میں آتی ہیں سیدی سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہماری ایک شرط ہے ہم تمہیں مرید کر لیں گے وہ یہ ہے کہ جب نماز کا جب ازان کا وقت ہوگا تو تمہیں ازان دینی پڑے گی اللہ اللہ سیدی سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید کر لیتے ہیں جب وہ انسان اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے حضرات جیسے ہی ازان کا وقت ہوتا ہے تو وہ انسان ازان پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ایک دن ہوا دو دن ہوئے تین دن ہوئے جب وقت گزر رہا ہے بیوی نے کہا ہر وقت ازان پڑھتے ہی رہو گے تم نماز تو پڑھتی نہیں گھر میں ازان دیتے رہتے ہو نماز بھی پڑھا گھر ہو محلے کی مسجد میں چلے جائے گھر ہو اور ہر وقت اگر ازان ہی پڑھتے رہو گے تو چوری کس وقت میں کرو گے ڈاکہ زنی کس وقت میں کرو گے اللہ اللہ حضرات اب وہ انسان کہتا ہے کہ پک آ گیا ہے حضرات رات کی تاریخی میں اب وہ انسان اپنے سامان کو لیتا ہے اور سامان لینے کے بعد وہ انسان اپنے گھر سے چلتا ہے ایک محل کا وہ انسان ایک محل کو دیکھ لیتا ہے ایک جگہ کو وہ دیکھ لیتا ہے وہ انسان وہاں پر جب پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد میں اب اس انسان کے دل میں اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات کس طریقے سے کس طریقے سے ہمیں چوری کرنی چاہیے وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے مقام پر پہنچنے کے بعد اب جیسے تیجوریوں کے قریب میں پہنچتا ہے جب تیجوریوں کے قریب میں پہنچتا ہے تیجوریوں کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں جیسے ہی انہیں بھر کر کے لے کر کے جب وہ انسان باہر نکلتا ہے تو اعزان کا وقت ہو جاتا ہے جب اعزان کا وقت ہوتا ہے تو وہ سامان کو وہی پر چھوڑتا ہے اور اعزان دینا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی اعزان دینی اس نے شروع کی گھر کے سارے افراد جاگ گئے بیدار ہو گئی سارے لوگ سمجھنے لگے آخر کونسی نعمت ہمارے گھر میں آ گئی اللہ تمارکہ و تعالیٰ کا فضل احسان عظیم ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں اب رحمتیں برکتیں آئیں گی بلائیں اور وبائیں ہمارے گھر سے دور بھاگ جائیں گی اللہ اکبر بستروں سے لوگ اٹھ رہے ہیں خیال کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہمارے گھر میں آ گیا ہے کوئی اللہ کا بندہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے اللہ اللہ جب اتنا جب معاملہ جب پیش ہوتا ہے اب ہر انسان اس جس تجو میں ہے کہ ان کے پیروں کے تلوک و دھوون کو اپنے گھروں میں اپنے درو دیوار میں چھرکا جائے بیماروں کو اگر پلائے جائے تو بیمار شفا پائیں گے اگر کسی کو بلا اور وبا میں اگر گرکتار ہے تو اس پر ڈال دیا جائے تو وہ انسان صحیح ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم اب تمام لوگ ان کے ہاتھوں کو چھومنا شروع کر دیتے ہیں اس شخص کے پیروں کو چھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی ہمارے گھر میں رحمتیں بسعتیں ہو جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ حضرات وہ انسان جب اتنا سنتا ہے اتنا سننے کے بعد اب وہ انسان کہتا ہے ارے میں تو ایک چور ہوں میں تو ڈاکہ زنی کرنے کے لیے تمہارے گھر پر آیا تھا اللہ اکبر کبیرہ ان لوگوں نے کہا اگر چور ہو تو چور تو کسی کے گھر میں آزان نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ حضرات جیسے ہی پیچھے کوئی نظر گھومائی اب انسان سوچ رہا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات اتنا سننا تھا اب وہ انسان اسی سوچ و فکر میں ہے اسی حالت میں ہے حضرات پیچھے سے آواز آتی ہے کہ نماز پڑھائیے اب وہ انسان حیران ہے انسان پریشان ہے سوچ و فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھائی جائے اللہ اکبر لوگوں نے جب کہا دو رکعات کی نیت کر لی یہ دل ہی دل میں اب سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے لیکن میرے پیارے جب نماز سے فارغ ہوا نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدی سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ لوگے روزے کی طرح مو کر کے کہتا ہے سیدی سرکار غوث آزم اے غوث آزم